بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم فرمانے والا ہے سامعین و ناظرین کے لیے دعا گو ہوں اللہ عز و جل آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے طاقتور اسم آزم کا وظیفہ آج آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے جو شخص جو مو سے بات نکالتا ہے وہ فوراں پوری ہو جاتی ہے جو خواہش اور حاجت ہوگی وہ ذہن میں رکھ کر اس اسم آزم کو پڑھ لیا جائے وہ حاجت اور خواہش پوری ہو جاتی ہے محترم ناظرین ہماری خواہشات ہماری حاجتیں روز مرہ کے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں جو پورے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں ہم رات کو سوتے ہیں اپنے ذہن کے اندر ہمارے ذہنوں میں ہمارے خیالات کے اندر بہت ساری حاجتیں اور مرادیں ہوتی ہیں لیکن صبح کو وہ پوری نہیں ہوتی پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو محترم ناظرین آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری مرادیں میری حاجتیں پوری ہو جائیں اور پھر اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ بہت مشکل میں پھنس جاتا ہے اچانک یا پھر بندہ گریلوں معاملات کے اندر آخر تک پہن جاتا ہے یا پھر کوئی مسئلہ اس طرح کو ہو جاتا ہے کہ بندہ غربت میں اینڈ تک پہن جاتا ہے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تو محترم ناظرین اگر آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہیں تو آپ یہ اسم آزم ایک بار ضرور پڑھیں انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو دنیا میں ملیں گی اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی یہ قرآن پاک کے اندر اسم آزم ہے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے محترم دوستو ہم وضائف کرتے ہیں اسم آزم پڑھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کی جو مین وجہ ہے میں بہت سارے بھائیوں کو بہنوں کو بتاتا رہتا ہوں کمنٹس کرتے ہیں میسیجز کرتے ہیں تو اس کی ایک بات یہ ہوتی ہے جو بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے لوگوں میں ڈبل مائنڈڈ ہو کر پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی آپ یقین کامل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی پر بروسہ کرتے ہوئے یقین کرتے ہوئے جب اسم آزم پڑھیں گے انشاءاللہ عزوجل جتنی بڑی مشکل ہوگی جتنا بڑا مسئلہ ہوگا اور جتنی بڑی آپ کی حاجت ہوگی انشاءاللہ عزوجل وہ پوری ہو جائے گی محترم ناظرین آپ نے اس کو پڑھنا کب ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے جب آپ کو کوئی حاجت پیش آ جائے جب بھی کوئی معاملہ ایسا بن جائے کوئی راہ نکلنے کی نہ آپ کو نظر آ رہی ہو تو اس وقت آپ یہ پڑھ لیں اس وقت انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی اور آپ کی مشکل دور ہو جائے گی آپ کے غم دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل اس کے علاوہ آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں جب جب آپ کو مشکل پیش آئے جب جب آپ کو حاجت پیش آئے آپ اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ عزوجل آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی آپ ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں ہر حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں کسی بھی کام کے لیے کاروبار کے لیے شادی کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن محترم ناظرین مقصد آپ کا آپ کی حاجت آپ کی مراد آپ کی خواہش جائز ہونی چاہیے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور وہ کون سا اسم آزم ہے جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں بڑے بڑے اولیاء اکرام بڑے بڑے صوفیاء اکرام محترم ناظرین یہ اسم آزم پڑھا کرتے تھے جب اس اسم آزم کو پڑھ کے دعا مانتے تھے ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تھیں تو محترم ناظرین آپ نے یہ اسم آزم صرف ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے جب بھی آپ نے پڑھنا ہوگا ایک سو بار پڑھ کے آپ نے صدق دل سے دعا کر دینی ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا قبول ہو جائے گی محترم ناظرین وہ اسم آزم کون سا ہے وہ اسم آزم یہ ہے آپ نے اس طرح پڑھنا ہے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں تاکہ آپ کے تلفز بھی اچھے ہو جائیں محترم ناظرین آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممیم اللہ لا الہ اللہ هو الحی القیوم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممیم اللہ لا الہ اللہ هو الحی القیوم یا واحد یا ذل جلال والاکرام محترم ناظرین آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے یہ اسم آزم ایک سو بار پڑھنا ہے پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برسے گی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے گا آپ جس مقصد اور جس حاجت کے لیے یہ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ اس مقصد میں کامیاب ہوں گے اور آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی